احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ مزید ایک دعا کرتے ہیں میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کنندہ کر دے تو انہیں بخشا ہے نا عباس تو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنین علماء سارے ملکے بولند آواز سے سلام تھوڑا کھولنے آگے کھولنے آگے کھولیں ہو سکتا ہے احمد اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على عصر فی الانبیاء والمرسلین یا قریب تک ربطہ بالقربے والقربوں فی قربے قربے کا جا قریب یا قہارو تکہتا من قہرے والقہروں فی قہرے قہرے کا جا قہارو والجلی یا قہر اللہ دبی والجلی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی یدرکنی بے علی جمبے علی جمبے علی سلام کوشش کریں اتنی برند صلوات پڑھیں جتنی طاقت میرے ملشد حسین نے عطا فرمائی ہے دعا ہے رب عظیم کی برگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ بڑے خوبصورت نظر دار جناوے سید ناشر عباس مہدی براد تھوڑی دیر بیٹھا رہوں میں ان کے پاس اور بڑا مطفہ آیا مالک مزید معرفت میں اضافہ فرمائیں میدانِ محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے توشخ بلانے والا اللہ میں تو سنتا تھا آپ شاید تھا گئے ہوں گے کہ آپ تو کمالے مولا کا بڑا کرم ہے آپے پوری کا علاقہ رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں پہ نیچے رکھنے والا اللہ چار دی بشم اللہ سلام ہے آپ کے ہاتھ کو سلام آپ اس انداز کو سلام چار پانچ مندر چکے ہیں اور ان کے لئے مزید ایک جملہ کہتے ہیں علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ محراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو پٹھانے والا خالق آپ کو آنازہ کرین کی پڑھائی بنیان کا یہ عظیم و کریم ہے تمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے شدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائیں کوشش کرو آمین سارے کہا کرو آمین کہنے سے دھوائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کسی علی والے کو کسی قمینے کا محتاج نہ کریں اس سے بھی بلند آمین کہیے گا بانیا مدلس برادر محترم جناب نصیم اپاس بک و دیگر وہ حضرات جنہوں نے کسی بھی حوالے سے اس شکار خیر میں حسان لیا ہے مالک تمام کی موشی جمیلہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائیں شارے ملکے اتنی بلند آمین کہیے گا کہ ہمارا شلام نجف پہنچائے مالک جلدہ جلد آخری محمد کا ظہور فرمائیں مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑھیں جتنی طاقت میرے ملشت حسین نے عطا فرمائی ہے اجازت ہے جی موکری شروع کریں مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو کشی کا محتاج نہ کریں حسین علیہ السلام کی پاک امہ آپ کو سلامت رکھیں شار مشروف کا حکم ہے وہ سنے اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ ان سے کس سب جانا ہے میں کہہ رہا ہوں اللہ کی یمانت ہے یہ حیدر کی پھلایا جاتا ہے حیدر 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 اللہ 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 محمد رسول اللہ علیہ محمد رسول اللہ علیہ محمد رسول اللہ خلیفہ دوبلاہ فشل میں اپنی تاک پی رازی نہیں ہوتا جو پندہ کھر سے یہ تائے کر کے آیا ہے میرے زاکروں گیاں مفت سننا ہے اور نہیں بولنا میں اسے بشرا سنا رہا ہوں تم اتنا بولو جتنا تمہارا سمینبت بولے جنابی قرآن باس پائی بید شریف نے آئے اور پانی امزر شکرہ دے محمد رسول اللہ 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 کی یمانت ہے یہ حیدر کی بلایت اللہ کی یمانت میں خیالت نہیں ہوتی تم دسولے حیدر سبی رکھنا نا تعلق اس جنب کے بلے ان کی زمانہ دے جیب حیدر آپ جیو آپ شلامت رو دو حات ورم دے وہ کبھی کسی کا محتوانہ دے ہو مالک آپ کو شلامت رکھے دو حات ورم دے ہو حیدر مالک آپ جیو آپ جیو آپ جیو امام و شیم دیگہ کم دسولے حیدر شبیر اکنام امت دے پر لکھنو دے نشیم بک غازی دیگہ شمیت و لکھنو دا مجمہ 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 موسیقی 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 میں نے دیکھا نہیں ابھی میں نے دیکھا ہے خطیب بلایت علی جناب علامہ جعفر جتوئی شاہد میرے بڑے بیارے بھائی وہ بھی پہنچ گئے اور میرے پاس فتاہ فرمائیں گے انشاءاللہ خضل خدا یکم دسمبر مظفرگر صردان تاہیر خان مگسی یکم دسمبر انشاءاللہ حاضری ہوگی چاہ ربی ربن پستی مہارا عاصف رضا جعفر صاحب کے پاس دو دسمبر جناب عمران عمران عاصف صاحب کے پاس حاضری ہوگی ایجارہ بارہ مئی چونک قریشی ہیں ایجارہ بارہ مزوہ اور سنسیات ہاں ہاں بالکل وہ بھی ایجارہ کو بھی حاضری ہوگی اور بارہ کو بھی حاضری ہوگی سولہ مات تربار روشن شاہ سید ناصر عباد شاہ صاحب کے پاس بھی انشاءاللہ خفل خدا بشرت زندگی اگر زندہ ہوئے تو حاضری ہوگی محور بڑا خوصورت بن گیا مصرہ مولا گواہ میں نے کبھی نہیں پڑا اس در سے کبھی نہیں پڑا کہ مشکل مصرہ ہے اور تاب نہیں ملے گی آج محور پاکتا دی قسم میں خوش آمد لیں انجھے پہ لگتا ہے با کوئی اردو ادبتہ بزمہ ہے تو تو آٹے تھے مولا دفرا کرنے میں کروں میرے شفیر کا سجدہ آپ کے لئے مشرہ میرے شفیر کا سجدہ زمانے کو بتاتا ہے خدا مسجود ہونے کے لئے گربر میں آتا ہے ہسین بھی مہاگی شکا بردان میں آج چاہ پری ہے داری لوگی پیر ناصر شاہدین نشیم بھائی یہ شرک دا تیرے یہ کہ دیکھتے ہو پھے اور جناوے بھائی جاپر جے دویلے چیس انداز سے مجھے تا کی ہے گازی کی قسم ہے یہ کہ دیکھتے ہو پھے میں چوتھا مجھنا پڑھوں یہ دیبارے میں کلم بھوڑ کے میرے شفیر کا سجدہ زمانے کو بتاتا ہے خدا مسجود ہونے کے لئے کربر میں آتا ہے یہی ایک فرق ہے توہیر اور شکیر میں ہے در خدا اس کو بناتا ہے خدا کو یہ بچاتا ہے اللہ اللہ جو ہاتھ بلندلی وہاں ہوتا ہی ہے جو ہاتھ بلندلی وہاں ہوتا ہی ہے آپ جیو مل گئے آئے مالی مالی آئی مالو کا مالی شاہد دیماغ کے شدہ مہتاد لگر یہی ایک فرق ہے توہیر اور شبیر میں ہے در خدا اس کو بناتا ہے خدا کو یہ ادراک کب ہے تجھ کو شاہد دیماغ مل گئے پاکہ دی کشم ممنون ہو شاگلی مجلس میں جمعر شاہ پڑھنی ہے اچھے تک تو آڑے واستہ دھولی جاگے تو آگرے جاگے ادراک کب ہے تجھ کو شہے مجھر کے ان کا ممنون نائلہ بھی ہے زہرہ کے جہلگا شاہد دیماغ کے ساتھ شاہد دیماغ کے ساتھ شاہد دیماغ کے ساتھ ممنون نائلہ بھی ہے زہرہ کے جہلگا اور سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مختیوں ہوتا اگر نہ خاک پہ سجدہ ہوسے شاہد دیماغ کے ساتھ 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 موسیقی 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 بہتے دریجا ہار گئے ہیں چل اللہ پھر کی جات کریں گا عمر صاحب نے کہا حسین تو بھی سردار گھر کا بیٹا ہے ہم بھی سردار گھروں کے بیٹے ہیں یہ نو لاکھ میں بڑے بڑے سرداروں کے بڑے بڑے سردار بیٹے ہیں تیرے اور ہمارے گھر میں فرق ہے جب ہم انہوں نے نہ بولے آپ پھر وہ بول دے ہی نہیں کیا فرق ہے حسین حمد نے بڑا فرق ہے اس نے کہا کیا فرق ہے حسین حمد نے یاد رکھ توہید کو جس گھر کی ممکت پر یقن ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین میں ہم سے بڑی ہے وہ بنا بھی فیدے ہاں نہیں بولیا وہ بنا بھی فیدے ہاں نہیں بولیا اس نے کہا نا 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 کوئی جب نہیں تجھے حسین کی قسم جرا زمیر بولے تو بولنا ہے حمدان دیوائی تیرا زمیر بولے کتنا نشیف وط بولن ہے کتنا مراحصرے کا کیا فرق ہے حسین حمد نے توہید کو جس گھر کی ممکت پر یقن ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین جل سے بری ہے اللہ ہم میری آنکھ کے پردوں میں مکی ہے تم ہم سے لڑے تم میں یہ جو پرد ہی نہیں ہے اسے حرمتے یاد رکھو ہم نور ہیں تم خاک کے پتلوں میں دنے ہو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے خمدے ہے ہے کہ ורה ہے ہی 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 ہم نم روحے بوں پڑ بیٹھے ہم میں مولا غازی دا خطوہ بڑا پڑھ دیا چلو حکم اسرہ بڑھ دینا میں نا اوہ ملاقات تا سنے لیے نصیم بک فلشی بندہ دہی نہیں ارشی مخلوق ہیں اینجی گاوے اے علاموں سب بہتر جاتے ہیں چلیں میں ایک مشرہ میں خطوہ ایمان حضر پڑھ رہا تھا ایک مشرہ غازی میں پڑھ کے پھر یہیں آپ کیا ہوگا ایک مشرہ آپ کے حکم میں بڑھ رہا میدان ہے گربلا کا زینِ اسر پہ سبان ہے زنجلال کا جلال اگر ایک منت کر لے آپ خود کر لے آپ خود ایک منت کر لے انہاں بندیان مجالے باہر بیٹھتے ہیں خوشی مجالے سے کیوں نہیں خلتے بہر بہو دھائی نہیں لیکن کم میں کم مز کم نماز شامل ہو جو جی نماز شامل ہو جو میں ائجیں میری اکھا میں سے توڑی ہاتھ بلندو اگر دمنا کیا مجال حکر بڑھ آگا زینِ اسر پہ سبان ہے زنجلال کا جلال رہل زین کو ممبر شدونی سمجھ کے لشام اللہ کے بیگے میں زبان کھولی مالک مالک آپ کو سلامت رکھیں بابا اے میں چھولی جائے تھا عمر بے چٹی داہی بے چٹی بار بے آتوچا بے اس تو ہی جوانوں سے خوبے حسین دے کہ جب بریدہ گلے کہ ہم نے گھروں خیر آج رہے اگلا جملہ جہاں نہ بولے آج رہے دکھاتی جارے زینی اصل کو ممبر سنوی شمد گئے لشام اللہ کے بیٹے میں زبان کھولی اللہ کی آنکھ کی آنکھ نے نو لاکھ سفیانیوں کو دیکھا اے مہارہ علیہ بے چھو اے مہارہ علیہ بے چھو کہ ہی ناظی جنازوں ہر باندھ گئے وہ شاید ہی ناظی جنازوں کی شرح مہدان لگئے نصیب اکت اصار پاند جون تربلہ کامی شاہ موجود ہے جنابی اداما جافتے جدوی شاہ بھی پاند جون تربلہ کامی شاہ موجود تھے میں آج یہ پاس کی قسم ہے اس گلی سے گزر کیوں اس گلی میں یہ طلب ہو دیئے کہ آنکھ مجھے دادے مل جائے یہ مصرہ میں نے پڑا مصرہ عمل ہو گیا پھر میں جاہاں گیا ان لوگوں نے مجھے یہی کہیں گے وہ مصرہ صلاح میں مصرہ کو لے گئے مزم فرگار وہ تو تمہارا میں یارے اس میں یار پہا کہ مصرہ صلاح میں مصرہ زائل ہو جائے اللہ کی آنکھ کی آنکھ میں نو لاکھ صفیانیوں کو دیکھا غازی نے خطاب شروع کیا ایک لفظ ہے حشب ایک لفظ ہے سارے بولو ایک لفظ ہے حشب ایک لفظ ہے حشب نصب کیا ہوتے آؤ میں بتا تو حشب میرے بابا ان کے بابا ان کے بابا ان کے بابا جیڑا ہوں چپ کر گیا مصرہ زیابہ شاہ ان کے بابا آدم دکھ زاکھے دلو بزرے کو یہ ہے میرا حشب نصب کیا ہے میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا قیامت تک یہ ہے میرا نصب عباس میں مولا کی حق ہمیں حجدہ دی لازی فرماتے ہیں حشب نصب کے حرام زادوں حشب نصب کے حرام زیابہ شاہبہ 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 شا موسیقی 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 گردنا میں میرا پتروں گردنا جلوک کی یاد کرو گے چوتھا مصرہ ہوئے جرے بس رہتے پاکانی قسم میں عرشتہ دادوں دی بے پیئے میں گتھا بولنیاں بے کی اور میں ہوا فلائے جگہ دادوں دی بے پیئے میں نے یہ نہیں انہوں نے بتا دیو لیکن ضمیر بولے جتنا بولو گے کہ اتنا اس تک سانا سلام دا پہنچے رہے لانی فرما دے حسن نصر کے حرام زادے عجیب مستی میں کھر رہے ہو موسیقی 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 بل گئے آدھاری تُسرہ بڑا خوصورت خوصورت کیتا ہے میں دوڑی بجے تو کمال ہاں ٹھیکے تُسی آدھے محمد دی بجے تو کمال ہاں دوڑی دعا ما دے سی لے لانے سی پڑھ لینے ہاں اٹھی بڑی تُسرہ گل کی تھی ہے تو گل میں اس تو بڑی نہ کرا جگل بڑھ دی نہیں ٹھیکے اللہ شاہد نے کہا حسین ہم نو لاک تم بہتر قرآن دی قسمی یہ بندہ ننگر کرنا یا جنہاں بندہ نہ مولیاتے اے بندہ فرم دی بے جب بے تھی یہ ہوتا کے جب بے تھی جب ہم نو لاک اس نے کہا اللہ راک تم بہتر ہمیں کیل سمال ہوگے اب بہترمہ دی جان رکھ حسین شاہد فرمہ تم کو یہی پہ محسر سجا کے ماروں شاہد جیو میں نے بیتا حسین شاہد فرمہ مہدان دے امام حسین دی بے بستے رکھی حسین کہ ہم مولا تم بہتر ہمیں کیسے ماروں گے لہاں بھی فرمہ دے یاد رکھ حسین شاہد فرمہ تم کو بخشاہد جیو میں موجود ہے ایک قلان لکس ایک پندل اللہ اور قرآن دیدی لو کھو گیا میں نے اندھا کھڑو دو اور تمہیں دیمہ دی تمہیں میرا حق بنے اب میں فرمہ حسین شاہد فرمہ تم کو یہی پہ میں سے سجا کے ماروں خلق کا سور جنی پہ رکھے تو اس پہ تم کو جنا کے ماروں نا دیگر سجا کے گھر کو بنا میر خیبار سجا کے گھر کو بنا میر خیبار خلق کی جانب سے آگے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا آگے ماروں آراد آراد ملند ہوئے میں جائیے دونوں آراد ملند گروہ آری نیبھا 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 ملند حسین شاہد آخری مصرار میں ممبر چھوڑ کے جاروں حسین شاہد تو پھر میں تم کو یہی پہ میشر سجا کے ماروں خلق کا سور جنی پہ رکھے تو اس پہ سنو آگے ماروں لادی کتے سجا کے گھر کو بنا میں خیبار خلق کے جانب سے آگے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مطابن 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 خلق کے ماروں انہوں نے گا وہ کیسے جانی یلی میں آنی ہے مجھ میں مکین سوچو کہاں فضی ہے تم ایک نیش درے ہوئے ہو میری کرائی میں دوائی دونوں ہر لند گئے حاضر گھر دوائی موسیقی موسیقی